بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مفاظہ کامیابی فوز سے نکلا ہے فوز فوز کسے کہتے ہیں کامیابی اور فوزیہ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا نام ہوتا ہے عورتوں کا تو یہ اسی سے نکال ہے فوز یعنی کامیابی والی ان للمتقین مفاظہ بے شک پرہزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے حدائقہ حدائقہ جمع ہے حدیقہ کی حدیقہ کہتے ہیں باغیچہ اس کی جمعہ آتی ہے حدائق یہ جمعہ ہے حدائقہ اور عناب عنب کی جمعہ ہے عنب عنب عربی میں انگور کو کہتے ہیں اس کی جمعہ آتی ہے عناب ٹھیک ہے نا جیسے سفر کی جمعہ اسفار اسفار افعال کا جو وزن ہے نا عربی میں یہ بھی جمعہ کا وزن ہے حدائقہ و عنابہ و کواعبہ کواعب کائبہ کی جمعہ ہے کائبہ ٹھیک ہے نا کائبھ والی اس کا مطلب ہے جوان بھرپور جوان کواعب اس کی جمعہ بھرپور جوان اطرابہ اطرابہ تریب کی جمعہ یہ تھوڑی تھوڑی سی مشکل اس کی پرونانسیشن ہے تریب تریب کہتے ہیں ہم عمر کو اس کی جمعہ کیا آتی ہے اطراب اطرابہ اطرابہ ایک ہی بات ہے وئی عناب اطراب جمعہ اطرابہ ہم عمر ٹھیک ہے نا و کواعبہ اطرابہ و کئسن کئس عربی میں کہتے ہیں گلاس کو جس کو اردو میں قدیم ارمی کہتے تھے آب خورا قدیم اردو میں آب خورا پانی پینے کے جو عالی ہے نا دہاکا دہاک کہتے ہیں جھلکتا ہوا بلکہ چھلکتا ہوا سوری یعنی چھلکتا ہوا گلاس جس کو شراب ہے نا شراب وہ شرابیوں کی عادت ہوتی تھی نا کہ پوری بہ رہی ہو نا گلاس سے نیچے گر کے تو وہ ایک دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے لبا لب بھری ہوئی تو یہ شراب کے پیالے ہوں گے اس کو یوں تعبیر کیا گیا ہے جھلکتے ہوئے پیالے یعنی شراب سے جھلکتے ہوئے شراب اس میں گر رہی ہوگی وہ ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ جو نشے میں جب یہ پیالے بھرتے ہیں نا شرابی لوگ پی رہے ہوتے ہیں اور گلاس میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو ویسے ہی نشے میں ہوتے ہیں تو وہ لازمی گلاس سے نیچے ویسے بھی گرتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہوئی ہوں بھر رہے ہوتے ہیں گر رہی ہوتی ہے تو شاعر تو ہر چیز کو شاعری کا رنگ دیتا ہے تو یہ شاعر کہتے ہیں ولی الارض من کا اصل کارامی نصیب ہم جو پیالے بھرتے ہیں نا شراب کے اور وہ جو زمین میں بھی گرتی ہے تو اس لئے نہیں کہ ہم نشہ میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتے نہیں چل رہا ہوتا ہے کہاں اصل میں زمین کا بھی کچھ حصہ اس میں ہونا چاہیے زمین کا بھی کچھ حصہ اس میں ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی اس کو بھی پلانی چاہیے تو ہم کہتے ہیں خود بھی پیو تھوڑی سا زمین کو بھی پلاؤ تو کعسن دحاقہ اچھا لکتا ہوا گلاس یا اچھا لکتے ہوئے جام کہہ سکتے ہیں وکعسن دحاقہ لا يسمعونا لا يسمعونا بہت آسان ہے ٹھیک ہے لا يسمعونا نہیں سنیں گے وہ فیہا اس جنت میں لغوان لغو بات لغویات کیا ہوتے ہیں بیکار باتیں دماغ خرابی سے ہوتے ہیں کیا لغویات لگا کے رکھی ہوئے ہیں سردرد ہو رہے بھی لگ لا يسمعونا فیہا لغوان ولا کذابہ کذابہ جھوٹ لا يسمعونا فیہا لغوان ولا کذابہ جزائم من ربکا عطاءن حسابہ جزائم یہ سب بدلہ ہے من ربکا تیرے رب کی طرف سے عطاءن اور عطا ہے عطا بھی اردو کا لفظ ہے حسابہ حساب حساب سے یعنی یہ تمہیں جو بدلہ ملا گیا ہے پورا پورا حساب ہے تمہارا تم نے کام ایسے کی ہے کہ اس کا بدلہ تمہیں چکا دیا گیا ہے حساب کا مطلب اب قرآن میں ایک جگہ تو آتا ہے بے حساب بدلہ دیں گے ایک جگہ آتا ہے حساب سے بدلہ دیں گے تو اصل میں حساب جو ہے نا حساب سے بدلہ اتنا زیادہ تھوڑی ہوتا ہے یہ بدلہ اصل میں بے حساب ہی ہے لیکن وہ بے حساب کبھی تو اللہ کے ہاں کوئی حساب ہے نا یعنی اللہ کے علم جو حساب تھا اس کے حساب سے وہ الگ بات ہے کہ یہ حقیقت حساب نہیں ہے حقیقت سے کئی بنا بڑھا کر ہے کیونکہ اتنا اچھا عمل تھوڑی ہے کہ اس کے بدلے میں اتنی کچھ چیزیں دے دی جائیں تو بے حساب بھی آتا ہے اور باہ حساب بھی آتا ہے تو بے حساب کا مطلب دنیا کے لحاظ سے بے حساب اور حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم کے لحاظ سے اس کا ایک معیار ہے ایک پیمانہ ہے اللہ کے حال جزاء من ربکا عطاء حسابا لا يسمعون فیہا لغو ولا قذابا جزاء من ربکا عطاء حسابا وہ کیا ہے ان للمتقین مفازن حدائق وعنابا وقوائب اترابا وکأسن دہا لا يسمعون فیہا لغو ولا قذابا جزاء من ربکا عطاء حسابا یار سرزانہ فجر میں پڑھتے ہیں یہ سورت جزاء من ربکا عطاء حسابا لا يذوقون فیہا بردن ولا شرابت بسیلے لکو میں چلے گئے جزاء من ربکا عطاء حسابا رب السماواتی والارضی یہ وہ رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے والارضی اور زمین کا رب ہے رب السماواتی والارضی لا يملكون فیہا لا يملكون منها رب السماواتی والارض وما بینہما الرحمن رب السماواتی والارضی وما بینہما وما بینہما ما کا معنی؟ وہ جو کہ بینہما ان دونوں کے درمیان یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے ان کا بھی رب ہے رب السماواتی والارضی وما بینہما الرحمن رحمن ہے لا يملكون منہو خطابا لا يملكون آسان ہے نہیں مالک ہوں گے منہو خطابا اس اللہ سے بات کرنے کے مالک خطاب سے مراد بات کرنا فلان صاحبہ خطاب کر رہے ہیں کیا مطلب لوگوں سے بات کر رہے ہیں اللہ سے کوئی بھی بات کرنے کا مالک نہیں ہوگا یعنی اتنا اللہ کا روب ہوگا کہ اس دن اللہ سے کوئی کلام نہیں کر سکتا لا يملكون نہیں مالک ہوں گے وہ اللہ سے بات کرنے کے لا يملكون منہو خطابا یوم یقوم الروح یہ وہ دن ہوگا کہ یقوم الروح جس دن روح کھڑے ہوں گے روح سے مراد کون ہے جبریل علیہ السلام اس کی وجہ میں نے بتا دی تھی تنزل الملائکتو والروح فیہا بی اذن ربی من کل عمر اس صورت میں میں نے بتایا تھا جبریل علیہ السلام کو روح کیوں کہا جاتا ہے یوم یقوم الروح والملائکتو اور فرشتے کھڑے ہوں گے لا يتکلمون صفن صف بستہ ہو کے ٹھیک ہے نا فرشتے اور روح کھڑے ہوں گے صف بستہ ہو کے یقوم الروح والملائکتو صفن لا يتکلمون کوئی بھی اللہ سے کلام نہیں کرے گا تکلم سے نا تکلف تکلم کلام کرنا لا يتکلمون الا من وہی کلام کر سکے گا من کا معنی جو کہ اذینہ لہو الرحمن اذینہ اجازت دے دے لہو اس کے لئے رحمان اذن سے نکلے نا پہلے یہ گزر چکا ہے کہتے ہیں نا اذن ربی ٹھیک ہے نا اذن حاکم تو اجازت اللہ من اذینہ لہو الرحمن مگر رحمان جس کو اجازت دے دے وقالا اور وہ بندہ کہے سوابا بات بھی درست کہے سواب کہتے ہیں درست بات کو ٹھیک ہے نا واللہ آلہو بس سواب لکھا ہوتا ہے نا اللہ ہی درست بات جانتا ہے فتوے بھی لکھا ہوتا ہے نا واللہ آلہو بس سواب یعنی یہ دن ہوگا جن فرشتے اور روح کھڑے ہوں گے صف بستہ ہو کر کوئی بھی اللہ سے بات نہیں کر سکے گا رحمان سے بات نہیں کر سکے گا مگر وہ جس کو رحمان اجازت دے اور دوسری شرطی ہے کہ وہ کہے بھی درست بات درست بات کہے اور وہ بھی اللہ کی پرمیشن سے یہ تفسیر میں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے من اذن اللہ الرحمن وقالا سوابا ذالک اليوم یہ جو دن ہے الحق یہ برحق ہے ایسا ہوگا یعنی حق کہتے ہیں ثابت شدہ چیز کو جو ثابت ہونے والی ہو یہ جو دن ہے یہ کیا ہے ذالک اليوم الحق فمن شاء پس من کا معنی جو شاء اصل میں تھا شایاء زارابہ کی طرح اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا مشیعت کہتے ہیں انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا فمن شاء پس جو بھی چاہے اتخذ اتخذہ اتخذہ ٹھہرالے وہ اتخذہ اکتصابہ کی طرح ہے اقتصاب کا معنی کمانا اتخاذ کا معنی ٹھہرانا تو اتخذہ ٹھہرالے فمن شاء پس جو شخص چاہے تو وہ ٹھہرالے اتخذہ الہ ربی ہی اپنے رب کی طرف مآبہ مآب ٹھکانے کو کہتے ہیں پہلے بھی گزر چکے ہیں جو بھی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے اپنا یعنی یہ جو دن ہے یہ برحق ہے وہ آ کے رہے گا تو اس لئے جو بھی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ابھی سے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے یعنی اچھا ٹھکانہ بنا لے ابھی سے ایسے عمال کر لے کہ وہاں اس کا اللہ کے پاس ٹھکانہ بن جائے ورنہ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا فَمَنْ شَاتْ تَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبَ اِنَّا اَنذَرْنَاكُمْ اصل میں تھا اِنَّا نَا اِنَّا انذَرْنَا اَنذَرْنَا اَكْرَمْنَا ٹھیک ہے نا اکرام کا معنی اکرام کرنا انذار کا معنی درانا نذیر درانے والے کو کہتے ہیں نذیر خوشخبری دینے والا اور درانے والا نبی کی دو اپوزٹ متعزاد صفتیں ہیں خوشخبری بھی دے رہے ہیں اور درا بھی رہے ہیں تو انذار انذرنا بے شک ہم نے انذرنا درا دیا ہے کم تم کو اِنَّا انذرناکم عذابا قریبا ایک ایسے عذاب سے جو بہت قریب ہے یوم ینظر مرء ما قدمت یداہ یوم یو دن ہوگا ینظر ینسر کی طرح اس کا معنی نظر دیکھنا المرء مرء کہتے ہیں آدمی کو المرء کسے کہتے ہیں اور مرء عورت یوم ینظر المرء ما یوم ینظر المرء ما اس چیز کو دیکھا ہے قدمت یداہ قدمت سب بہت کی طرح قدمہ کمانا آگے بھیجنا قدم ہمیں آگے چلاتے ہیں نا قدم اس سے نکلائے مقدم جو آگے جا چکا ہو کہتے ہیں یہ مقدم ہے اور قدیم پہلے گزر چکا ہو وہ بھی ہم سے آگے ہے نا ہم بعد میں آ رہے ہیں وہ آگے ہے قدیم کہتے ہیں اس کو قدامت پسندی پرانے لوگ ٹھیک ہے نا قدامت یعنی جو ہم سے پہلے ہی جا چکے ہیں تو ما قدمت قدمہ یقدم تقدیمن کا معنی آگے بھیجنا ما قدمت انسان دیکھ لے گا ما اس چیز کو قدمت یداہو یدا دونوں ہاتھ اصل میں تھا یدین یدانی تو یداہو اس کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہوگا نا تو انسان اس کو دیکھ لے گا تو یہ ایک محاورہ عربی میں عمل کو کہتے ہیں اصل میں کہتے ہیں ما قدمت یدا کا اب ہر جگہ ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے تمہارے دونوں ہاتھوں نے جو آگے بھیجائے بلکہ عمل کو کیا کہا جاتا ہے ما قدمت یدا تو انسان دیکھ لے گا ما قدمت یداہو اپنے آمال کو جو اس نے آخرت کے لیے بھیجے ہوئے ہیں یوم ینظر المرء ما قدمت یداہو و یقول اور کہے گا کافر یا لائتنی یا کا مانا اے ہائے جب پکارتا ہے نا انسان کسی کو لائتا لائتا اور ہی میں کہتے ہیں کاش کو لائتنی کاش میں کنتو کنتو اصل میں تھا کونتو زربتو کی طرح کنتو کیا تھا زربتو کی طرح تھا کونتو کانا کمانا ہونا نا کونتو میں ہوا یا میں ہو جاتا ٹھیک ہے نا یا لائتنی کنتو کاش میں ہو جاتا ترابا تراب کہتے ہیں مٹی کو تراب حضرت علی کی قنیت تھی نا ابو تراب کیونکہ مٹی میں لیڑ گئے تھے جا کے ان کے جسم پہ لگ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سن کو کہا ابا تراب اے ابو تراب اے مٹی والے تو تراب کسے کہتے ہیں مٹی کو کافر کہے گا کاش میں ہو جاتا مٹی یعنی میں مر گئے نا مٹی ہو کے ختم ہو جاتا تو یہ پوری صورت تھی اس کا میں مختصر تفسیر بیان کر دیتا ہوں مجھے سامنے وہ میں پیش پہ وہ پوری صورت کھول لیتا ہوں تاکہ میں اٹھون لا دے دیں دے دیں وہ چلیں چلیں یہاں سے ہے نا یہ صورت چونکہ مکی ہے تو مکہ میں جو صورتیں ناصل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر قیامت کا تذکرہ ہے تاکہ عقیدے کو درست کیا جا سکے اللہ نے فرمایا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپ اس میں سوال پوچھتے ہیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا نا کہ قیامت خائم ہوگی مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے دوبارہ سور پھوکا جائے گا اللہ کے سامنے تم سب نے کھڑا ہونا ہے تو وہ سب مزاق اڑاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کا مزاق اڑا کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بھئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم مر کے ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں تو اللہ نے یہی بات جو ان کی حالت تھی نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں بنا کے نازل کر دی فرمایا کس چیز کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہیں پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا بہت بڑی خبر ہے جس کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یعنی یہ معمولی خبر نہیں ہے انہوں نے تو اس کو بہت ہلکا لیا ہوئے فرمایا اللہ ہم فیہ مختلفون یہ وہ خبر ہے جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کچھ ایمان لارہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں نبی کا دعویٰ درست ہے کچھ کہہ رہے ہیں نبی کا دعویٰ غلط ہے تو اختلاف کر رہے ہیں کلہ ہرگز ایسا نہیں ہے یعنی یہ جو اختلاف کر رہے ہیں تو یہ قابل اختلاف چیز نیسا یعلمون ان قریب ان پتا چل جائے گا ثم اللہ پھر اپنی بات کو دوبارہ تقرار کرتے ہیں ثم کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں نا جیسے ہم کہتے ہیں جانی زیدن میرے پاس زید آیا ثم عمرن پھر عمر آیا تو اس میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں تاقیب تا عین قاف یابا تسبیح کی طرح باب ہے یہ بھی تاقیب ایک کے بعد دوسرے کو لانا تھوڑا وقفہ ہوتا ہے اس میں اور جب آپ کہتے ہیں جانی زیدن فا عمرن تو اس کا مطلب ہوتا ہے زید آیا فوراً بعد عمر آ گیا تو اب یہاں جو قرآن میں جو سمہ استعمال ہوا ہے بہت سی جگہوں پر جو سمہ ہے اس کو کہتے ہیں تاقیبِ لکری لکر میں لکھ دیتا ہوں ذکر کا معنی تذکرہ یعنی وہ تذکرے میں تاخیر ہو رہی ہے حقیقت میں تاخیر نہیں ہوئی ہے جیسے قرآن میں یہاں دیکھ لیں اللہ فرماتے ہیں کلہ سیعلمون ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں عن قریب انہیں پتا چل جائے گا اس وقت کی اختلاف کیا ہو جائے گا ختم ثم اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ دوبارہ فرمارے ہوں ثم کلہ پھر اللہ کہتے ہیں پھر ہم بتا دیں کلہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں سیعلمون عن قریب انہیں پتا چل جائے گا تو یہاں تاقیب حقیقت میں نہیں ہے اس کو کہتے ہیں تاقیبِ ذکری ذکر میں تاخیر ہے یعنی گویا اللہ تعالی اب دیکھیں قرآنِ مجید کا جو کلام ہے ہم براہ راس اللہ کا کلام سن رہے ہوتے نا تو ہم جب ایک جملہ کہتے ہیں تو تھوڑی دیر ٹھہر کے دوبارہ دوسرا جملہ کہتے ہیں تو اب یہ جو تھوڑی دیر ٹھہرنے والی بات ہے یہ ریٹن فارم میں نہیں آ سکتی میں آپ سے اگر خطاب کر رہا ہوں ایک بات میں کہوں گا تھوڑی دیر میں سانس لوں گا رک جاؤں گا پھر میں تھوڑی دیر بعد وہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پہلے جملے میں اور دوسرے جملے میں کیا ہے فاصلہ ہے یہ فاصلہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ بات آپ غور سے سنیں ساری باتیں ایک دوسرے پہ گچڑ پچڑا نہ بن جائیں سمجھ رہے ہیں نا تو ہم تھوڑا ایسا کیا کرتے ہیں ٹھہرتے ہیں تاکہ دوسری بات کو آپ احتمام سے سنیں یہ بہت کلام کا طریقہ ہوتا آپ ایک دفعہ بات کرتے ہیں پھر آپ ٹھہر جاتے ہیں ایسے آپ ٹھہرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو کہتے ہیں نا ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ احتمام سے کی یہ دوسری بات بھی پہلے ہی کی طرح کیا ہے اس کی بھی وہی طاقت ہے تو اب قرآن میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ سیال امون اس کے بعد پھر نکتے پڑے ہوئے ہوں کہ یہاں اللہ نے توقف کیا بلکہ اس کے لئے عربی میں ثمہ کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے کہ ثمہ کا مطلب ہے چلو تھوڑی دیر ٹھہرو پھر ذرا ٹھہرو میں تمہیں ایک اور دفعہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا یعنی احتمام سے دوسرے جملے کو بڑے احتمام سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے یہ بتانے کے لئے کہ اس کی بھی بلکل وہی ویلیو ہے جو پہلے والے کی ہے کیونکہ جب ایک جملے کو دو دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے تو اس کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یا بھے یار یہ تو وہی بات ہے جو پہلے تھی تو پہلا جملہ تو اصل ہے دوسرے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس لئے قرآن میں ثمہ کے لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ فرماتے ہیں کلہ سیالمون ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھتے ہیں بلکہ انقریب انہیں پتا چل جائے گا لگ پتا چل جائے گا ثمہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گویا یوں فرما رہے ہیں مزوانہ میں ثمہ ٹھہرو ہم تو ہمیں دوبارہ بتاتے ہیں ٹھہرو ذرا بتاتے ہیں دوبارہ کلہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں سیالمون انقریب پتا چل جائے گا ان کو آگے اللہ دلائل دے رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے اختلاف کر رہے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اس لئے کہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو اس کا مطلب لوگوں کا حساب و کتاب ہے ہی نہیں جب لوگوں کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے دنیا میں تو حساب ہوتا نہیں ہے سیدھی سی بات ہے چور ڈاکو صدر بن جاتے ہیں حقیقت ہے نا ہمارے پاس ایک بڑی اچھی مثال ہے الحمدللہ ہر دفعہ وہی ہم سمجھاتے ہیں تو اور کیا ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں بے گناہ لوگ پکڑے جاتے ہیں گناہ گار چھوڑی جاتے ہیں بہت کچھ دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا احسان کو بنایا گیا اور اس کو کھلایا پلایا گیا اس نے موج مستیاں کی جس کا چاہے گلہ دبایا جتنی چاہے عیاشی کی کوئی رب کی عبادت نہیں ہے کوئی رب کی پہچان نہیں ہے کسی کے حقوق نہیں ہے موج مستیاں کرو اور پتلی گلی سے نگل جاؤ مر جاؤ تو ایسا اس لئے اللہ اپنی نعمتیں اور قدرت بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لئے تو کیا ہے کہ تمہاری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یعنی اللہ تو تم پہ خرچ کرتا جا رہا ہے تم قدرت کے دلائل دکھاتا جا رہا ہے اور تم صرف پیڑے کھانے کے لئے بیٹھے ہوئے دنیا میں اس لئے اللہ وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں کہ تمہیں حیرانگی ہوگی تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ یہ اللہ یہ کہہ رہے ہے کہ ہم قریب تمہیں پتا چل جائے گا اور کلہ کلہ اللہ کا مطلب یہ قابل اختلاف چیز نہیں ہے اس پہ تو سب کو ایمان لانا چاہیے تھا آگے اللہ اس کو دلائل دے رہے ہیں کہ تمہیں حیرانگی ہوگی بھئی سب کیوں ایمان لے کر آتے بھئی یہ کون سی قیامت کی خبر ایک نبی نے ہی تو خبر دی ہے نا قیامت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا ان کی ان کی دعوے کو ماز اللہ ماز اللہ پوری دنیا پہ تھوک دیا جائے ساری دنیا کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے کر آئیں یہ کیسی بات ہے تو اللہ اس کے دلائل اگلی آیت میں دے رہے ہیں کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تمہارے لیے اتنی بڑی زمین تمہارے رہنے کی جگہ بنا دی یہ کوئی معمولی بات ہے تو جس رب نے اتنے بڑے احسانات کیے اور اس کی طاقت اور قدرت طاقت سے پتہ چلتا ہے کہ جو زمین کو بچھونا بنا سکتا ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور احسانات چلتا ہے جس نے اتنے احسانات کیے وہ تم سے حساب لینے کا حق رکھتا ہے کچھ اس کے بھی تقاضے ہیں جب کوئی احسان کرتا ہے نا تو احسان کرنے والے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ جس نے احسان کیا اس کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ کے حکامات پر عمل کرنا یہی اللہ کا شکر ہے تو اس لئے اللہ کہہ رہے علم نجالی الارض محادا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تمہارے لئے والجبالہ اتادا اور پہاڑوں کو میخیں بنا دیا قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے زمین کا بیلنس پر قرار رکھنے کا ذریعہ کیا ہیں پہاڑ ہیں اس سے توازن قائم زمین میں ورنہ زلدلے آتے بہت زیادہ آتے وَخَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجَ ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑوں کی شکل میں جوڑے جوڑے پیر بنائے مرد اور عورت کے اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اگر سارے مردی پیدا ہوتے محبتیں نہ ہوتیں آپس میں اگر ساری عورتیں ہی پیدا ہوتیں تو محبتیں نہ ہوتیں اس لئے کہ مردوں کی مردوں سے محبت وہ اتنی شدید نہیں ہوتی عورتوں کی عورتوں سے محبت وہ اتنی شدید نہیں ہوتی جتنی مرد کی اٹریکشن عورت کی طرف اور عورت کی مرد کی طرف اتنی نہیں ہوتی تو گھر چلانے کے لئے وہ شدید محبت چاہیے اور وہ نر اور مادہ اور مرد اور عورت میں ہی ہوتی ہے وہ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ایک انجس میں پیدا کرنے کے بجائے ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا کے پیدا کر دیا تاکہ تمہارا نظام زندگی چلتا رہے نسل بڑھتی رہے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتًا پھر نظام کیسا بہترین بنایا تمہارے لئے نین کو ہم نے سکون کا ذریعہ بنا دیا برنا دیکھیں ہاتھ تھکتے ہیں کام کرنے سے تو ہاتھ سے کام لینا چھوڑ دیں آرام آ جائے گا ہاتھ کو ٹانگیں چلتی ہیں ٹانگیں تھکتی ہیں چلنے سے چلنا چھوڑ دیں ٹانگوں کو آرام آ جائے گا لیکن نماغ تھکتا ہے سوچنے سے تو سوچنا چھوڑ دیں آرام آ جائے گا سوچنا چھوڑی نہیں سکتا آدمی جتنا سوچنا چھوڑے گا اتنا ہی سوچے گا اور سوچے گا نا کہ یار میں نہیں سوچوں گا اور سوچے گا نا تو اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت ہے کہ ساری بوڈی کو آرام دینا تو تمہارے اختیار میں ہے دماغ کے آرام تمہارے اختیار میں نہیں ہے رابطہ دنیا سے کیا ہو جاتا ہے دسکنیکٹ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے پھر کیسا فریش ہوکے انسان اٹھتا ہے صبح صبح وجہ اللہ اللہ لباسہ اور ہم نے رات کو لباس بنایا یعنی نین کے لیے رات بنائی جس سے اور زیادہ سکون کی نین آتی ہے وجہ اللہ نہارماشہ دن کو کمانے کا ذریعہ بنائے دن کی اتنی تیز روشنی نہ ہوتی تو جہاں چھ مہینے راتیں ہوتی ان بچاروں کی زندگی کا حال دیکھیں تو اللہ نے کتنی سن لائٹ دے دی اور کیسے یہ کوئی بھی پاورفل بلب اب تک ایسے نہیں سورج جیسی روشنی دے رہے ہوں ایک سورج نگلتا ہے آدھی دنیا کو روشن کر کے چلا جاتا ہے کوئی بل نہیں ہے یعنی کوئی رہنا یہ نہیں ہے کہ جی وہ آج کے یہ اسی والوں کا آنکھ نہیں کھلی تو وہ بٹن آن کرنا بھول گئے ٹھیک ہے نا تو وہ سارا لاکھوں سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے بہت سے سائنس دان کہتے ہیں ہمیں اس آسمان نظر نہیں آتے تو نظر نہ آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ ہے نہیں یہ قرآن و سننے صرف پتا چلتا ہے کہ یہ کائنات کو سات مضبوط خال کے اندر اللہ نے بند کیا ہوئے یہ جو کہتے ہیں نا ہم اتنا اوپر تک گئے ہیں ہمیں کوئی چھت نظر نہیں آئی تو بھئی اس سے بھی اوپر ہوگی قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا کہ وہ اتنے کلومیٹر کے بعد آسمان شروع جاتا ہے قرآن نے کہا سات مضبوط آسمان ہے اب ہو سکتا ہے فیوچر میں سائنس دان اس پر متعلق ہو جائیں ہو سکتا ہے خیامت تک ان کو پتہ ہی نہ چلے تو اتنے اوپر ہو ابھی تو پہلا آسمان ہے جس پر سرچ ہو رہی وہ اتنا بڑا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے سات مضبوط آسمان ہے وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادَا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا چمکتا ہوا ہم نے چراغ بنایا آسمان میں کیسی روشنی پھیک رہے وَانْدَلْنَا مِنَ الْمَوْصِرَاتِ مَاْنْ فَجَّاجًا اور ہم نے نچڑنے والے بادلوں سے بے تہاشا پانی برسائے بارش کا ایک نظام خود ایک اللہ کی قدرت کی بڑی دلیل ہے یعنی یہ اللہ پیدا کر کے بھول لی گیا تو اتنے سارے احسانات کر رہا ہے تو اس کا بھی تو حق ہے نا کہ تم سے سوال پوچھے وہ کہ تم نے کیا کیا لَنُوْخْرِجَبِهِ حَبَّا وَنَبَاتَا تَاکِہَمْ ان پانی کے ذریعے دانے بھی اُگائیں اور ترکاریاں بھی اُگائیں یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وَجَنَّاتِنْ أَلْفَافَ اور لپٹے ہوئے پاہات پیدا کرتے ہم ان سے اِنَّا يَوْمَ الْفَسْلِكَانَ مِقَاتَا اب اللہ نے دعویٰ کیا پہلے تو اللہ نے کہا کہ وہ جو فیصلے کا دن ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے اب اللہ فرماتے ہیں دلائل سے پتا چلتا ہے کہ فیصلے کا دن بھی ایک مقرر ہے یعنی ایک دن آئے گا اللہ ان نعمتوں کا حساب کرے گا دیکھو کیسا عجیب دعویٰ ہے نا دلائل کیا ہے زمین پیدا کی آسمان سے بارشیں برسائیں اور دعویٰ کیا ہے فیصلے کے دن متعین ہے آنے والا ہے میں پوچھوں گا ایک دن یہ ایسے یہ جیسے کوئی اببہ اپنے بیٹے کو باہر ملک بھیج رہے ہو نا پڑھائی کے لیے اب وہ باہر آکے لوگوں سے دوستوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ میں پڑھائی کے لیے اببہ نے تو مجھے ناچنے گانے کے لیے بھیجا یہاں پہ نا امریکہ اور عیاشی کے لیے بھیجا ہے تو اببہ کو پتا چل جائے تو اببہ کہیں گے بیٹا مجھے ایک بات بتا تجھے میں نے جب امریکہ بھیجا تھا تجھے پتا ہے نا تیرے ویزے کے لیے کتنی کوشش کی تھی میں نے کتنے لوگوں سے دعائیں کروائیں تھی اور کتنے لوگوں سے قرضے لیے اور کتنے لوگوں سے جو ہے کام نکلوایا اور کتنے تعلقات استعمال کیے تو یہ ساری باتیں اببہ بیان کر رہے ہوں گے یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا بیٹا یہ سب کچھ جو میں نے تیرے لیے کیا ہے نا وہاں بیٹھ کے پیڑے کھانے کے لیے نہیں کیا ٹھیک ہے نا اور انہوں الفصلی کانا میکہ آتا بیٹا تو واپس آ تو میں سارا حساب لوں گا تُس سے کہ کتنے تُو نے پڑھائی پر خرچ کی اور کتنے گھلے گھنڈے کھائیں وہاں بیٹھ کے تُو نے تو بلکل یہی نیشرا لنداز قرآن مجید کے سمجھانے کا کہ یہ جو قیامت کے بارے میں غیر مسلم کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی یہ باتیں نبی کا دعویٰ ایسا ہی اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو اس سے زیادہ احسانات کی جتنا باپ بیٹے پر احسان کرتا ہے انسانیت کی زندگی میں ہم نے رنگ بھر دی ہیں تو یہ رنگ بھرنا اس کی علامت ہے ابھی ایک دن مقرر ہے یہ ایسا ہی نہیں ہوگا کہ بس کھاؤ پیو اور موج مستی اگر مر جاؤ اللہ سے یہ امید نہ رکھو یہ وہ دن ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج قبروں سے کل کے ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ گے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے وہ دروازے در دروازے ہو جائے گا یعنی کھل جائے گا آسمان چتنے دروازےیں کھول دیے جائیں گے تاکہ فرشتوں کا نزول ہو اور حساب و کتاب کے لئے نیچے آسکیں یعنی یہ جو نظام عالم ہے نا انسان کے لئے اللہ نے بنایا ہے یہ ہمیشہ باقی نہیں رہ گا یہ آسمائش کے لئے کچھ دن اللہ نے یہ کائنات ہمیں دی ہے تو یہ سب تباہ ہو جائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائیں گے اللہ فرماتے ہیں تم تو اس اختلاف میں ہو کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی جہنم تو تاکہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے جیسے کوئی چست کہہ رہا ہو نا کہ یار میرا دشمن میرا کوئی دشمن بھی ہے یا نہیں ہے میں تو نہیں مانتا اور اگر ہے تو وہ مجھے نقصان بھی پہنچایا میں تو نہیں مانتا اگلا کہے گا بھائی تیرا دشمن جھاڑی ہمیں پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوئے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے تو گزرے گا اور حملہ کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں تم ان بحثوں میں لگے ہوئے ہو کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی جہنم تو تاکہ میں لگی ہوئی ہے کل لوگوں کی تاکہ میں بیٹھی ہوئی ہے لِتْتَاغِينَ مَآبَ سرکش لوگوں کا وہ ٹھکانہ ہے تو جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں جو شرک کر رہے ہیں جو زنا کر رہے ہیں جو والدین کو ستا رہے ہیں جو بھی کبیرہ گناہ کر رہے ہیں سودھ کھا رہے ہیں بینوں کی وراثت نہیں دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم ہے کیونکہ یہ اللہ کی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں مگر اس کا شکر ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لَا بِثِينَ فِيهَا اَحْقَابَ رہیں گے وہ اس جہنم میں اَحْقَابَ بَهُوتْ طَویل عرصے حقوب کہتے ہیں طویل عرصے کو اس کی کوئی خاص مقدار حدیث میں صحیح روایت میں میرے علمیں نہیں ہیں جہنم میں بردن کوئی ٹھنڈی چیز ولا شرابہ اور نہ کوئی پینے کی چیز اِلَّا حَمِيمًا مَگر کھولتا ہوا پانی وغساقہ اور پیپ جو جہنموں کے زخموں کے سڑاوہ پیپ ہوگا نا دوسرے مقام پہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ کھولتا ہوا پانی ان کو پلائے جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں جَزَا اُن اِفَاقَ یہ بدلہ ہوگا پورا پورا جیسا عمل تھا اللہ نے ویسا ہی تمہیں بدلہ دے دیا کیوں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ ہی تو بہت بڑا بدلہ ہے یہ تو بہت ماز اللہ بظاہر ایسا لگتا ہے تو بہت بڑا گویا کہ ماز اللہ ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی اللہ فرماتے ہیں نہیں زیادتی نہیں ہو رہی اِنَّهُمْ کَانُوا یہ وہ لوگ تھے لَا يَرْجُونَ حِسَابَا ان کو حساب کی امیدیں تھی نہیں یہ سمجھتے تھے ہم دنیا میں پیڑے کھانے کے لیے پیدا ہوئے یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے تیار تھے ہی نہیں ان میں تو بہت سے ایسے تھے جو اللہ کے وجود ہی کے منکر تھے اتنی کائنات کے قدرت کے دلائی لڑھنے دیکھے مگر یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی پیدا کرنے والا خدا بھی ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے سارا اتنا خوبصورت نظام خود بخود بن گیا اور جو مانتے تھے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور جو شرک نہیں کرتے تھے وہ آخرت کا انکار کر دیتے تھے کہ کوئی حساب ہی نہیں ہے بس ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اللہ نے پیدا کیا اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم تھا جو ان سے ہوا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے بھرپور طریقے سے کذابہ کا معنی خوب جھٹلاتے تھے اس میں اللہ کی آیات سے قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قرآن کا انکار کرتے تھے اللہ کے کلام کا اور اللہ کی جو نشانیاں پھیلی ہیں اس کائنات میں جن سے اللہ کا ہونا ثابت ہوتا ہے اللہ کے احسانات ثابت ہوتے ہیں ان تمام نشانیوں کا زبان سے یا عمل سے عمل سے بھی انکار ہوتا ہے نا بعض دفعہ تو انکار کرتے تھے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اللہ فرماتے ہیں اس بحث میں لگ گئے تھے کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں ہوگی حالانکہ ہم نے تو ہر چیز کو محفوظ کر لیا ہے لکھ کر اے حساب و کتاب ہوگا نا تمہارا کہ ریٹن میں سب فائلیں تیار ہو رہی ہیں تو یہ حساب و کتاب ہوگا تب ہی تو اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کیا جو جو ہو رہا ہے نا فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے کندوں پہ اور وہ لکھ رہے ہیں عمل فَذُوقُوا پَسْ چَكُوْ اس عذاب کو فَلَنَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا آج ہم نہیں بڑھائیں گے تمہیں مگر عذاب کے اعتبار سے بھی عذاب میں اضافہ ہی ہوگا کمی نہیں ہوگی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَاظَ قرآن کی عادت ہے کہ جہاں بڑے لوگوں کا ذکر کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے تاکہ لوگ نہ امید نہ ہو اللہ فرماتے ہیں جو پرہیزگار لوگ ہیں نا جو بچتے تھے یعنی گناہوں سے بچتے تھے مفاظہ ان کے لئے بڑی کامیابی ہے فوز عام کامیابی کو نہیں کہتے مفاظ کہتے ایک تو ہوتا ہے نا انگلیش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیکسس یہ بہت چھوٹا لفظ ہے آپ امتحان میں پاس ہو گئے تو یہ کیا ہے بھئی سیکسس کہتے ہیں اس کو آپ کوئی مقابلہ جیت گئے تو مفاظ اس کو نہیں کہتے مفاظ کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی ہے تو یہ فلاح اور مفاظ ایک ایسے لفظ ہیں جو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں اصل کامیابی بے شک پریزگار لوگوں کے لئے بہت بڑی کامیابی ہے وہ کیا ان کو نعمتیں ملیں گی حدائقہ باغیچے ہوں گے وعنابہ ورنگور ہوں گے وکوائبہ اترابہ اور خوبصورت جوان ہم عمر عورتیں ہوں گی جو ان کے ہمنشی ہوں گی جو ان کے ساتھ جنت میں رہیں گی وکعسن دحاقہ اور جھلکتی ہوئی شرابیں یعنی اصل یہاں اگر یہ چھوڑ دو نا دیکھیں انسان کو سب سے زیادہ جو نوجوان کو گمراہ کرنے والی چیز ہے نا شراب اور عورت تب ہی کہتے ہیں نا شریف آدمی کسے کہتے ہیں جو شراب سے اور عورتوں سے بچتا ہے یہی ہے نا جس کی دوستیاں نہ ہو تمیز سے گھر میں آ جاتا ہو بیگم کے پاس بیڑھے جاتا ہو اببہ کو پوچھتا ہو اممہ کو پوچھتا ہو تو شراب کباب والے لوگ اور نائٹ کلبوں میں یہ ایاش لوگ ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایش و عشرت کا سوان ہم نے پرہیزگار لوگوں جو یہاں پرہیز کرے گا نا ان کے لیے وہاں رکھا ہوا ہے جو یہاں نظر کی حفاظت اور یہاں تمیز سے شرافہ سندہ ہی گزارے گا وَقَوَائِبَا اَتْرَابَا اور خوبصورت ہم عمر جوان ہم عمر اس لیے کہا ہے کہ لوگ اپنے سے کم عمر میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں بھئی نکا بھی لوگ مرد یہ چاہتا ہے نا کہ کم عمر لڑکی سے ہو نا خود ستر سال کبھی ہوگا تو خواہش ہوگی کہ سولہ سال کی مل جائے یہی ہوتا ہے نا سولہ کی نہ ملے دو آٹھ ہٹکی ہوئے ہیں تو خواہش مردوں کی یہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کم عمر لڑکی میں خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے مشہور یہی ہے نا جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی جو اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے اس میں لیکن جنت میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کی عمر کی بھی بیوی ہوگی ہور ہوگی تو اس میں اٹریکشن کم نہیں ہوگی تو کم عمری اصل میں ایک عیب ہے کم عمری جو ہے نا ایک عیب ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کم عمر ہوتی ہے نا آپ کی منٹل اپروچ اس سے ملتی نہیں ہے تو آپ دل کی باتیں اس سے شیئر نہیں کر سکتے تو دنیا میں تو انسان اس لئے کم عمر بیوی چاہتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ یعنی وہ خوبصورت ہو لیکن منٹل اپروچ اس سے یعنی آپ کی منٹل اپروچ میں اس کی اپروچ میں فرق ہوتا ہے تو جنت میں یہ دونوں عیب سے عورت پاک ہوگی بسورتی سے بھی بڑھاپے سے بھی پاک ہوگی اور کم عمری جو ایک نقص ہے اس سے بھی کیا ہوگی پاک تو اس لئے جنت کی عورتیں خوبصورت بھی ہوں گی اور اس میں کوئی بیکار باتیں اور جھوٹ نہیں سنیں گے کہ وہ کرونا وائرس فلاں کی سازش ہے اور جناب وہ یا سازش نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا یا اتنے آدمی مر گئے یہ اللو بنا رہے ہیں یا کتنا جھوٹ پلوت سوئی میں نہیں آگا آدمی کے حقیقت کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا جزا امیر ربی کا فرمایا تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے اتا انحسابہ اور اتا ہے حساب سے حساب کا مطلب میں نے بتا دیا درس کے دوران کہ اللہ کے ہاں ایک حساب متعین ہے رب السماوات والعرض اشکال ہوتا ہے اللہ اتنا بڑا بدلہ تو دے رہے ہے بھئی اتنا بڑا بدلہ تو اللہ کہتے ہیں بھئی یہ رب معمولی رب تھوڑی ہے آسمان اور زمین کا پالنے والا وما بینہما اور جو کچھ آسمان زمین کے درمیان ہے الرحمن اور ہے بھی بڑا مہربان تو کیوں نہیں ایسا بدلہ دے گا لا يملکونا منہ خطابہ اور قیامت میں اللہ کا جو جلال ہوگا لوگ اللہ سے خطاب کی مالک نہیں ہوں گے کوئی بات نہیں کر سکے گا یوم یقوم الروح والملائکتو جس دن روح اور فرشتے صف بستہ ہو کے کھڑے ہوں گے اور کوئی اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے یعنی سفارش کے لئے اللہ سے ہم کلام نہ ہونے کا مطلب ہے کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے وقالہ ثوابہ اور وہ سفارش بھی صحیح کرے سفارش وہ راتے ہیں ہاں پر دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ سفارش نہیں ہوگی خیامت کے دن مگر جس کو اللہ اجازت دے گا عرب یہ کہتے تھے کہ زبردستی کی سفارش بھی ہوگی جیسے بھت ہے نا یہ اللہ اس سے ہماری بخشش کروا دیں گے تو ان کو بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ ہی کرے گا اور وہ کرے بھی صحیح کیا مطلب اہل توحید کی سفارش کی تو اجازت ہوگی جو شرک پر موت ہوئی ہے ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی وقالہ ثوابہ کا یہ مطلب ہے جتنی اللہ اجازت دے اتنی سفارش کر سکتے ہیں ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ یہ برحق دن ہے مسیح آیت کا آخری ترجمہ رہ گیا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ اللہ فرماتے ہیں بلکل برحق دن ہے جو چاہے اپنے رب کے پاس چھکانہ بنا لیں ابھی سمیحنہ شروع کر دے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک عذاب سے ڈرا دیا جو انقریب آنے والا ہے شروع میں بات یہ ہوئی تھی یہ کہہ رہے ہیں پتنی قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن انسان اپنے عمال اپنے ہاتھوں جو اپنے کیوں گے کیا کر آیا سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو کے ختم ہو جاتا کاش مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے جو اسباق ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے